بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارے ارکم آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدین آج کے لیکچر میں ہم اردوی کے نصاب میں شامل ہواہ جمع مذکر مونس الفاظ مترادف اور الفاظ متضاد پڑھیں گے آپ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر نو کھولیں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ واحد کسے کہتے ہیں جمع کسے کہتے ہیں اور اردو میں جمع بنانے کے طریقے کون کون سے ہیں سب سے پہلے واحد وہ اسم ہے جو ایک چیز کے لیے بولا جائے مثلا لڑکا بچہ جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے بولا جائے مثلا لڑکے بچے اردو میں جمع بنانے کے طریقے کون کون سے ہیں نمبر ایک باز اسموں کے آخر میں بڑی یہ لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے جیسے لڑکا سے لڑکے گدھا سے گدھے باز اسموں کے آخر میں یہ نون گھنہ لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے جیسے بھین سے بھین سے بھیڑ سے بھیڑیں میز سے میزیں باز اسموں کے آخر میں الک نون گھنہ لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے جیسے کرسی سے کرسیاں لڑکی سے لڑکیاں بکری سے بکرییاں نمبر پور کون کی جمع پوئیں اور پوئوں گاؤں کی جمع گاؤں دھوان کی جمع دھوئوں اور دھوئیں استعمال ہوتی ہیں عربی جمع کیسے بناتے ہیں دو زبان میں عربی الفاظ اور ان کی عربی جمع کسرت سے استعمال ہوتی ہیں عربی میں جمع کے لیے وزن مقرر ہے جو اس وزن پر آئے گا وہ جمع بن جائے گا اب ہم دیے گئے الفاظ کی جمع دیکھتے ہیں جو کہ افعال کے وزن پر ہیں آپ کے سامنے جو صفحہ کھلا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ افعال کے وزن پر ہیں جیسے فیل کی جمع افعال ہے ساتھ ساتھ آپ معنی بھی دیکھتے جائیں فیل کا مطلب ہوتا ہے کرنا اور اس کی جمع افعال حکم احکام موج امواج شغل اشغال صاحب اصحاب حال احوال حجر احجار جب آپ اردو بول رہے ہوں یا پڑھے ہوں تو آپ کا تلفز ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ حرکات و سکنات سے لفظوں کے معنی بدل جاتے ہیں اگر آپ حجر کو ہجر کہیں تو حجر کے معنی جو ڈائیں ہیں حجر جو ہے وہ پتھر جیسے حجر اسود کہتے ہیں حجر کی جمع احجار پھر واحد لفظ ہے نور انوار لط الت ذکر اذکار یہ تمام جو جمع میں بول رہی ہوں یہ سب کون سے وزن عربی جو ہے وزن افعال اس وزن پر ہیں ذکر اذکار عزو آزا علم آلام شجر اشجار سوت اسوات عمل آمال جنس اجناس جنس کا مطلب قسم بھی ہوتا ہے اور اناج بھی ہوتا ہے موت اموات خلق خلق عادت کو کہتے ہیں اخلاق ایک لفظ ہوتا ہے خلق اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جیسے تلفز بہت اہمیت کا حامل ہے لفظوں کا تلفز ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ زیر زیر پیش کا خیال نہیں رکھیں گے تلفزوں کے معنی بدل جائیں گے خلق کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا خلق کہتے ہیں عادت کو اور اس کی جمع ہے اخلاق نو نو کی جمع ہے انواہ لفظ الفاظ اگلے دیکھیں آپ واہ جمع جو جمع الفاظ ہیں وہ پوالا کے وزن پر ہیں کس وزن پر ہیں عربی کا جو پیمانہ ہے پوالا اس وزن پر ہیں پہلا ہے لفظ جاہل جمع ہے جوہلا بخیل بخالا آپ نے بخلانی کہنا جوہلا جوہلا نہیں کہنا جوہلا کہنا ہے بخیل بخالا سال سلاحا خطیب کتبا وقیل وقارا پھر وقیل وقالا فازل خزالا شریک شرکا امیر امرا آقل اقالا عالم علماء شہید شہدہ وزید وزارہ اور وارس براسہ جب آپ کو یہ پیمانا سمجھ آ جائے گا تو پھر اس پر آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ یہ الفاظ جو ہیں کہ اس کے مطابق جو ہیں وہ جمع بنیں گے پھر ہے فعول فعول کے وزن پر اب جو اسمام جمع بنائیں گے وہ فعول کے وزن پر ہیں نقل نکول نجم نجوم کل کلو اس کے بعد ہے لفظ ملک یہ ملک نہیں پڑھیں گے آپ ملک نہیں پڑھیں گے ملک پرشتے کو کہا جاتا ہے ملک ملک جو ہے اس کی جمع ملک بادشاہ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہے ملوک ایک لفظ ہے ملک 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 تینوں لفظ نہیں ہے یہ لفظ ہے ملک ملک کی جمع ملوک پھر ہے حد حضور عمر امور عیب عیوب نقش نقوش وحشی وہوش سجدہ سجود علم علوم شر شرور تائر تیور فیس پیوس نفس نفوس نفس کے دو مطلب ہیں ایک جان کو کہتے ہیں اور ایک سانس کو کہتے ہیں شک شکوک فن پنون اگلے واہی جمع مفائل کے وزن پر ہیں یا افائل کے وزن پر ہیں اول اوائل مسجد مساجد اکبر اکبر بڑا اقابل اب یہ دیکھیں یہ کیا لفظ ہے ملک ممالک ملک ہم مقصد غلط بولتے ہیں ممالک کہتے ہیں یہ لفظ ہے ممالک پھر ہے مقصد مقاصد اسکر اساکر مدرسہ مدارس قائدہ قوائد مسئلہ مسائل حاجت حوائج مقتد مقاطب کیفیت قوائد اسکر اساغر منصر مناسب دلیل دلائل یہاں تک آپ کے نساب میں واحد جمع شامل ہیں اور یہ اب آپ زبان یاد کریں گے اب ہم تذکیر و تانیس دیکھ لیتے ہیں تذکیر مرات مذکر اور تانیس مونس مذکر کیا ہے اور مونس کیا ہے یہ آپ بہت اقتدائی کلاسز میں بھی پڑھتے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مذکر اور مونس مسکلن فیمینن وہ اسم ہے جو کسی نر کے لیے بولا جائے جیسے بیٹا مامو شیر مومن اس کے بعد مونس وہ جو مادہ کے لیے بولا جائے جیسے بیٹی ممانی شیرنی مومنہ اڈدو زبان میں ہر جاندار اس مذکر کے مقابل اہم مونس ابتدا ہی سے رائج ہیں بیجان اسموں کے مذکر و مونس استعمال کرنے کے لیے کچھ قائدوں کی اور کچھ اہل زبان کے روز مرہ کی پیروی ضروری ہے جاندار اسموں کے مذکر سے مونس بنانے کے کچھ قائدے حسب زیل ہیں نمبر ایک ایسے اسم جن کے مذکر کے مونس مستامل ہیں اب آپ اپنی کتاب کا صفح نمبر تیرہ کھول کر اپنے سامنے رکھیں گے جو مذکر اور مونس میں آپ بتاؤں گی وہ آپ سمجھیں گے اور پڑھیں گے پہلا ہے مامو کی مونس ممانی شہر بیوی شہزادہ شہزادی خان بیوی با ماں بورا بڑیا میاں بیوی داماد بہو بہنوئی بہن نانا نانی بادشاہ ملکہ اببہ اممہ سسر ساس رنڈوہ ایسا مر جس کی بیوی مر گئی ہے رنڈوہ بیوہ دادا دادی نمبر دو جن جاندار مذکر اسموں کے آخر میں علف اور ہے وہ اسے چھوٹی یہ سے تبدیل کر کے مونس بنا لیتے ہیں اب ان کی مثالیں دیکھیں لڑکا لڑکی بھتیجہ بھتیجی بندہ بندی سہبزادہ سہبزادی کوارا کواری جولاہا جولاہی چچا چچی جولاہا جو کپڑے بونتا ہے نواسا نواسی پوتا پوتی نانا نانی بیٹا بیٹی پھپھا پھپھی پھپ تایا تائی نمبر تین بعض جاندار مذکر اسموں کے آخر میں نون علیق نون چھوٹی یہ لگا دینے سے مونس بنا لیتے ہیں جیسے مذکر اور مونس دیکھئے گھسیارا 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 کسے کہتے ہیں گھاس کھوڑنے والے کو یا گھاس بیچنے والے کو گھسیارا کہتے ہیں اور پھر ہے دیور دیورانی چمار چماری یا چمارن چماری بھی ٹھیک ہے اور چمارن بھی ٹھیک ہے اور چمار کسے کہتے ہیں جوتے گانٹنے والے کو یعنی موچی کو مہتر مہتر کا مطلب ہوتا ہے بھنگی جھاڑو پھیرنے والا مہترانی سنار جو سونے سے زیورات بنائے سنار سناری جیٹ جیٹھانی کمہار مٹی کے برطن بنانے والے کو کہتے ہیں کمہارن پرنگی یہ جو یورپین لوگ ہوتے ہیں پرنگی فرنگل گجر گجری دلہ دلہ ملا ملانی اب ہم مترادف الفاظ پڑھیں گے مترادف کے کیا معنی ہے ایک ہی معنی رکھنے والے مختلف الفاظ آپس میں مترادف کہلاتے ہیں جیسے دکھ کا مترادف ہے تکلیر رہت کا مترادف ہے خوشی آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولیں آپ کے سامنے الفاظ مترادف لکھے ہوئے ہیں آپ انہیں دیکھیں پہلا لفظ ہے توقل توقل کا مترادف بھروسہ اعتماد ظلمت ظلمت کا مترادف تاریکی تیرگی یا اندھیرہ اسرت تنگی تنگ دستی غربت آسائش راحت آرام خوب محبت الفت فراہ پشادہ یا وسی دانا آقل دانشمن علامات نشانات یا آثار داستان حقائط یا قصہ مسرد یہ لفظ ہم اکثر مسرد کہتے ہیں نہیں یہ لفظ اس کا تلفظ ہے مسرد مسرد کا مترادف امبساط یا خوشی رغبت خواہش یا شوق مدھا تعریف یا ستائش متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف معنی میں استعمال کیے جائیں جیسے دکھ کا متضاد سکھ اندھیرے کا متضاد اجالہ اب متضاد الفاظ دیکھئے ان الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف معنی میں استعمال کیے جائیں جیسے دکھ کا متضاد ہے سکھ خوشی کا متضاد ہے غم اندھیرے کا اجالہ اب الفاظ متضاد کی فیرس آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر جہاں مترادف لکے میں وہی پر متضاد ہے آپ اپنی کتاب کھول کر سامنے رکھیں آغاز انجام حاکم محکوم آباد ویران یا برباد تقدیم تاخیر تقدیم پہلے تاخیر بار قوت زوب زوب کہتے ہیں کمزوری کو پکیری امیری دیندار بے دین نشیب فراز زبردست زیردست شام صبح حاضر غائب خوش تر موافق مخالق سزا جزا قصید کلیل اروج زوار اکثریت اقلیت آزادی غلامی امانت خیانت رغبت نفرد قرب بود یگانہ بیگانہ دوستانہ مخالفانہ ہمبار ناہمبار طول ارز طول لمبائی کو اور ارز جڑائی کو کہتے ہیں علی فریز وعد ارز ہوگا تو اس کا مطلب ہے زمین شریف رزیل رزیل کا مطلب ہے کھڑیا تاریخ روشن راحت رنج اتفاق نفاق عام خاص سر گر ادنا آلہ آج کے لیکچر میں ہم نے جو الفاظ متضاد مترادف واہ جمع و مذکر منصف پڑھے ہیں آپ انہیں زبانی یاد کریں گے آپ کے پیپر میں یہ کسیر وال انتخابی سوالات کی صورت میں آتے ہیں تو آپ بہت اچھا سا یاد کریں گے انشاءاللہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی تم آپ سچے آئیں گے اللہ پاک سب کا حامی و ناصر رہے اللہ حافظ